شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وحدیہ یا علی مدد مومنین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے آؤں گے پروردگاہ سب کو سلامت رکھیں مومنین اکرام آج ایک اہم ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور وہ ویڈیو ہے گذنفر توانسلی کی جس میں یہ گذنفر توانسلی علماء اکرام کی حمایت میں کچھ اہم الفاظ بیان کر رہا ہے ویسے تو گذنفر توانسلی ہمارے نسلی کوئی مصند علم ہے ہی نہیں اور نہیں ان کے جو عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد کے سن مطابق ہیں لہذا یہ شیعہ عقائد بلکل کبھی کم بیان کرتا ہے اور گلو اور تقسیم کی طرف بھی جالا جاتا ہے لیکن جو اس کی پہلی والی ویڈیو اس میں البتہ بہت اچھی باتیں موجود ہیں ان میں سے ایک اہم ویڈیو ہے سب سے پہلے میں ویڈیو آپ اس کو ملائزہ کریں اس کے بعد میں کچھ آپ کی حدمت میں تفسر کرتا ہوں ویڈیو آپ ہمارے سکرین پر ملائزہ فرمائیں پڑھاؤ چیلنج میرے سن لو اور پہنچا دو اپنے پرائے تک قلعیمی جنہوں نے اصول کافی لکھی ان سے لے کر آقائق مینی اللہ مقامہ تک ان سارے مجتہدین کے جو عقائد ہیں جس کے وہ نہ ہوں اس پر بھی لانتا تو ممنین اکرام آپ نے ویڈیو کو ملائزہ فرمایا دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ جاؤ پہنچا دو اپنے اور پرائے تک جو آقائے قلعیمی سے لے کر آقائے خمینی تک جو ان کے آقائد ہیں جو ان کو نہ مانے ان پر بھی لانت جو دیکھیں آقائے آقائے کلینی اور آقائے خمینی کیا قائد تھے جا آقائے خمینی شہدت سانسا کے قائد تھے جا آقائے کلینی شہدت سانسا کے قائد تھے لہٰذا نہیں تھے قائد اور کیوں قائد نہیں تھے کیونکہ وہ آدیس آئمہ معصومین علیہ السلام کے روح سے ان کو ثابت نہیں کر پائے یعنی کہ ان کے نزدیک جائز نہیں تھا ایک فقی تھے ان کی تحقیق کے مطابق کیونکہ کسی معصوم نے پڑھا ہی نہیں ہے شہدت سانسا اور انہی آقائے خمینی کی ایک بیٹی جو غیر سید کو دی ہوئی ہے یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ سید کا غیر سید کے ساتھ نکا کرنا جائز ہے اور اس نے اپنی بیٹی دے دی اور اس نے کہا کہ یہ ان کے آقائد بہتر ہیں یعنی کہ یہ توصلی پہلے جو اپنے آقائد پیش کرتا تھا بیان کرتا تھا وہ ان علماء کے آقائد پیش کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ان کے آقائد جو ہے وہ بہترین آقائد ہیں اور بہتر کیوں نہ ہو جب ان کی تحقیق زمانے کے تعویدوں کو جھتلا سکتی ہے تو ہمیں ہدایت کیسے نہیں دے سکتی غائبت سغرہ کے زمانے میں مولا کے جو نائبین تھے مولا کے جو صفیر تھے مولا کے جو وقلاء تھے انہوں نے دین پہنچایا اور غیر معصوم تھے لیکن اس غائبت قبرہ کے زمانے میں یہی مجتحدین یہی مراجع یہی علماء ہیں جو ہمیں دین کا راستہ حقیقی چہرہ دکھا رہے ہیں اور ان تمام چہلہ سے ہمیں بچا رہے ہیں اگر آج علماء نہ ہوتے اگر فقہان نہ ہوتے تو کب ہم یہ زیارتیں کر سکتے آپ نے سنا نہیں ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے زواری پر جانتے وقت لوگوں کی گردنیں کارٹ دی جاتی تھی لوگوں پر تشدد کیے جاتے تھے کسی کی گردن کسی کے پاؤں کسی کا ہاتھ کارٹ دیا جاتا تھا تب زواری کرنے کے اجازت ملتی تھی تو آپ آج بغیر کسی تکلیف کے بہت ہی آرام کس کے ساتھ زواری کر رہے ہیں یہ کس کی مہربانیاں ہیں یہ انہی علماء اور فقہان کی مہربانیاں ہیں یہ انہی علماء کی محنتیں ہیں جب آج آزادی سے آپ زواری کر رہے ہیں آپ آزادی سے آزاداری کر رہے ہیں آپ آزادی سے اپنا ہر جو ہے جشن یا غمی کا موقع ملا رہے ہیں معصمین کے شان اکدس والا یہ انہی علماء کی خدمات ہیں اگر آج ہم انہی علماء کے خلاف بھونکیں انہی علماء کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو ہمارا تو بیڑا گرک ہی ہو جائے گا لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو آئیدہ نسل ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی تو مومنین یہ بہت اہم پیغام ہے یہ توصلی کا بہت اہم پیغام ہے کہ جو ان کے عقائد ہیں جو ان کو نہ مانے ان پر لانت یہ ان نے درست کہا ہے اس لیے کہ جو ان کی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے عقائد مضبوط کر کے دنیا میں انقلاب برپا کیا امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے وہ کسی نے نہیں کیا آپ امام خمینی کے اس واقعے کو جا کر دیکھئے جب ایران میں حکم دیا گیا کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے تو امام خمینی نے فتوہ جاری کیا کہ آج گھر میں رہنا سب کے لیے حرام ہے تو اس وقت آقا تعلقانی نے فون کر کے کہا کہ آغا اپنے فتوے کو دیکھ لیجئے کہیں یہ نہ ہو جائے کہ کئی لوگوں کی جان آپ کے فتوے کی وجہ سے چلی جائے تو امام خمینی نے فرمایا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا تو اس وقت آقا تعلقانی نے فرمایا کہ شاید یہ امام زمانہ کی تعاید ہو اور میں سمجھ گیا کہ یہ تعاید امام زمانہ ہے تو اس طرح کے علماء جن کے سروں کے اوپر امام زمانہ کا سایہ ہے جن کے اوپر شفقت ہے مولا امام مہدی علیہ السلام کی آپ ان کے خلاف پہنک رہے ہیں آپ جو چوبیس گھنٹے چرس اور بھنگ اور جوا کے نشوں میں اور پتہ نہیں کون کون سے فیل انجام دے رہے ہیں آپ وقت کی نماز کی قدر نہیں کرتے اور دوسری بات یہ جو سندھ میں جانشاہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ لاؤزباللہ نماز مجھ سے بھی افضل نہیں کس علماء نے کس عالم نے یہ جملہ کہا ہے کسی عالم نے آج تک یہ جملہ نہیں کہا ہے لیکن یہ بدبخت کہہ رہا ہے ہمارے علماء واجبات کے قائل ہیں ان کی تعاید کرتے ہیں اور کسی واجب کے انکاری نہیں اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو بہت سارے واقعات علماء کے موجود ہیں میں واقعات بیان کرتا جاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی مومنین لہٰذا آپ نے دیکھ لیا غزن فرطوصلی کو کس طرح حقائق بیان کر دیا اور یہ حقائق کبھی کبھی بیان کرتا رہتا ہے اور انشاءاللہ اس کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش بھی کرتا رہوں گا کہ دیکھیں کس طرح ان کے موں سے حقیقت والی بات نکل جاتی ہے تو پروردگار آپ سب مومنین کو سلامت رکھیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ